بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عراق کی تاریخی جگہ پر جامعہ مسجد الکوفہ کے اندر موجود ہیں یہ عراق کی تاریخی جگہ جو کہ کوفہ شہر کے اندر مسجد جامعہ مسجد الکوفہ کے نام سے موجود ہے اس مسجد کے اندر بہت سی تاریخی چیزیں ہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ عراق نبیوں کا شہر رہا ہے نبیوں کا ملک رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی عراق کے اندر ہوئی ہے اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو فوجیوں کی چھاؤنی بنایا اپنے دار الحکومت میں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کسی کوفہ کو اپنے حکومت میں اپنے حکومت کے زمانے میں اس کو کیپیٹل سٹی دار الحکومت کا درجہ دیا گیا بہت سے صحابہ اکرام یہاں پہ آکے عباد ہوئے صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں بزرگان دین کی یادیں اس مسجد کے ساتھ اس شہر کے ساتھ بابستہ ہے نبیوں کے مقامات اور نبیوں کی یہاں پہ تبرکات بھی موجود ہیں ابھی بتلایا گیا ہے کہ اس مسجد کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسوا بھی یہاں پہ مدفون ہے تو جو حضرات بھی سیرو سیاحت کا شوق رکھتے ہیں وہ کوفہ میں ضرور آئیں اس مسجد کا وزیٹ کریں اس مسجد کی زیارت کریں اور نبیوں اور صحابہ اکرام کی جو بقایا جات ان کے تبرکات ہیں ان سے ضرور فیض حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ